بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم مہرم کی نیاز کے لیے حلیم تیار کر رہے ہیں آج میں آپ کو حلیم بنانے کی ایزی اوٹھنٹک ریسپی بتاؤں گی جو کہ بلکل دیکھ کی طرح تیار ہوتا ہے دیگی سٹائل حلیم ہے یہ اور آخر میں آپ کو میں ایزی ٹپ یا آپ کرٹ کہلیں بتاؤں گی جو لگے گا کہ آپ نے بلکل ہی دیگی بنایا ہے جیسے آپ بازار میں کھاتے ہیں یہ تاریخہ بھی بتاؤں گی کہ وہ کس طرح سرو کرتے ہیں اور کس طرح پیور اوٹھنڈے کے لیگی حلیم ریسپی تیار ہوتا ہے تو ہمیں یہی ریسپی کو آخر تک دیکھئے گا یہ نیچے میرے پاس ایک کلو بناوا حلیم ہے اس میں سب کچھ موجود ہے یہ بہ آسانی بازار میں بنا بنایا حلیم پورا تیار ہوا ہوا مل جاتا ہے ایک کلو کے حساب سے دو کلو کے حساب سے تین کلو کے حساب سے ہم اس کو پیالے میں ٹانسر کر دیتے ہیں اور اس کو پہلے اچھی طریقے سے دیکھ لیں گے کہ اس میں کوئی کنکھر یا کچڑا یا کوئی مٹی وغیرہ نہ ہو اور اس کو اچھی طریقے سے دھو کر بلن کے لیے چڑھا دیتے ہیں آپ کے گھر میں جو بھی بڑا سا دیکھ چاہو آپ اس کو لے لیں ایک اچھا سا بڑا سا کھلا سا پین ہونا چاہیے اور یہ جو ہم نے ساری دالیں بھگو کے دھو کے رکھی ہیں ساپ ستری کر کے ہم اس میں اچھا کر دیتے ہیں اچھا میں نے رات بھر دالوں کو نہیں بھی ہویا تھا میں بس ڈائریکٹ کی ہو کر ان کو چڑھا رہی ہوں پانی اچھا کر دیتے ہیں flame on کر لیں گے تو پھر ہم اس میں سارے سپائسز اچھا کر دیں گے ابھی فیلحال اسے ڈھب دیتے ہیں ابھی اس کی ساری گندگی نکال لیتے ہیں اس میں وہ آنا چکا ہے اس میں سپائسز اچھا کر دیں گے جو جھاگ جھاگ سا ہے یہ پھین سا بن جاتا ہے ڈسپوز آف کر دیں گے اس کو ٹی بل سپون کی پریب ہم اس میں نمک اٹ کر دیں گے ٹی بل سپون میں اس میں لال میچ اٹ کر رہی ہوں ٹی بل سپون میں اس میں ہلتی اٹ کر رہی ہوں ٹی بل سپون زیرا ہے ٹی بل سپون اس میں خوٹا دہنیا ہے اور ٹی بل سپون ہی اس میں کوٹی میچ اٹ کر دیں گے اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اس کو اور اب اس کو ڈھک کے نہ پکائیں گے ٹی بلکل دالیں گل جائیں گی نرم ہو جائیں گی اچھا جی اب ہم گوشت گلانے کی تیاری کرتے ہیں ایک کپ وائل ہے میرے پاس یہ یہ اٹ کر دیں گے ہم ایک کلو ہرین بھم نے لیا تھا اور اس میں ہم نے یہ ایک کپ وائل اٹ کر رہا ہے اور اب ہم اس میں پیاز یہ اٹ کر دیں گے تقریباً چھ ادر درمیانی پیاز پیاز کو بہت زیادہ گولڈن ڈارک کلر کا فرائی نہیں کریں گے پیاز میں مرسل کپو کا لائٹ گولڈن فرائی کریں گے اور پھر ہم اس میں ڈھائی سے تین کلو گوشت ایڈ کریں گے ایک کلو ہرین میں ڈھائی سے تین کلو ہی گوشت ایڈ ہوتا ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا رہا ہے یہ ڈھائی سے تین کلو بیر کا اکھا گوشت ہے ہم یہ ایڈ کر دیتے ہیں اس میں موسیقی یہ جو سمسید ہے موسیقی 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 جنت موسیقی 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 بیت کھلی مسیلا کسی بھی کمپنی کا لے لیا ہے یہ میں نے ایک کر دیا ہے اور ہاف پیککک کورما مسالہ کلگو کے لئے یہ بھی میں نے ایک کر دیا ہے اب ہمی سے دسکو اپنی طریقے سے دوش کو گلیں پر پکا لیں گے اچھا میں نے کسی بھی طرح کا دہی اور ٹیمارٹر اور ان چیزوں کا استعمال نہیں کیا کیونکہ یہ ہلی میں اس طرح کی کول بھی چیز جو اتھانٹک لیسکی ہوتی ہے اس میں کچھ بھی نہیں لگتا ہے صرف سادے مسالے گوش اور ڈالیں اور گہوں جو یہ سب ہی آئیڈ ہوتا ہے فریم کو لو کر دیں گے پھرککل گوش کو اتنا گلائیں گے کہ یہ ریشے ریشے ہو جائے اچھا یہ ہم ڈالیں سالی چیک کر لیتے ہیں یہ پوری طریقے سے گلائیں یہ میں نے تھوڑا سا ان کو پتلا ہی رکھا ہے یہ پوری انچے سے بلکل گل چکی ہے اب یہ جب تھنڈا ہو جائے گا تو ہم اس کو گھوٹ لیں گے اچھی طریقے سے اگر آپ کے پاس گھوٹا ہے تو آپ گھوٹے سے گھوٹے ہیں لکھڑی کا کوئی چمچ ہو یا تو اچھی طریقے سے گھوٹ لیں گے لیکن ابھی یہ کافی گھرم ہے ہم اس میں سے دھوڑا نہیں کر لیا تو ہم تھوڑا تھنڈا ہونے کا ویٹ کر لیتے ہیں اب اس کو اچھی طریقے سے میش کر لیں گے یہ اچھا خاصا تھنڈا ہو چکا ہے ہم اس کو گرائن کر لیتے ہیں چاچی یہ گھڑ چکا ہے اچھی طریقے سے اور ہم فلیم کو آن کر لیتے ہیں اب اس کو گھڑا کریں گے اور اچھی طریقے سے پکھیں گے اچھا دیکھتے ہیں گوش اچھی طریقے سے پکنا شروع ہو گیا ہے گوش کو الگ کر لیتے ہیں اور یہ مسالہ جو ہے ہم وہ حلیم میں بلا دیں گے ہم اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھو یہ کتنا گھڑا ہو گیا ہم نے ہمارے پاس لیکٹک گرائنڈر سا چلانے کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ سے پکنے لیے رکھا تھا یہ اچھا خاصا گھڑا ہو چکا ہے بس اب ہم گوش کی ریشے کر دیں گے اور گوش کا جو مسالہ ہے اس میں ایڈ کر دیں گے تو پھر چلیں سارا گوش کسی باول میں ٹرانسکر کر دیتے ہیں اب ہمارے پاس یہ مسالہ بچا ہے ہمارے پاس یہ مسالہ بچا ہے ہم اس مسالے کو اس میں ٹرانسکر کریں گے اس کو ٹرانسکر کر دیتے ہیں اس میں پسکر ہمارے پاس یہ دیکھیں ہم نے سب سارا مسالہ اس میں ٹرانسکر کر دیا ہے اور اب ہم اس کو اچھی طریقے سے ملا لیں گے گھوٹ لیں گے اگر آپ چاہیں اگر آپ کو پسند ہو تو آپ جو ہے الیکٹرک گرائنڈر اس میں ایک دفعہ اور چلا سکتے ہیں لیکن تھنڈا کرنا پڑتا ہے پھر اس کو اور اچھا یہ آ رکھیں کہ جب ایک کلو حلیم آپ لیتے ہیں تو ایک کلو کچھا حلیم جو ہوتا ہے اس میں آپ اگر ڈھائی سے تین کلو گوش ڈالیں گے تو وہ دو سے ڈھائی کلو بند کر تیار ہوتا ہے اور یہ بھی تقریباً جو ہے وہ ٹھکنیس آئی ہے یہ اب جب اس میں گوش آئیڈ ہوگا تو یہ اور گھاڑا ہو جائے گا کسی بھی کانٹے چوری یا ہاتھ کی مدد سے آپ گوش کو ریشہ کر لیجے گا ریشہ ہو رہا ہے اتنا زیادہ گل گیا ہے ریشہ نکال لیں گے اس کا ایک بات یا رکھے گا کبھی بھی گرائنڈ مت کیجے گا گوش اور ڈالوں کو ایک ساتھ ورنہ وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو کے دیک کا ٹیسٹ آتا ہے لگ سے ریشہ کر کے حلیم میں ڈالیں گے تب ہی آپ کا وہی ٹیسٹ آئے گا ورنہ اس طرح ٹیسٹ نہیں آتا اچھا جی دیکھوں سارا جو ہے گوش وہ ریشہ ہو چکا ہے زب ہم اس کو حلیم میں ایڈ کر کے اور ہی طرح گھوٹیں گے اتنا گھوٹیں گے کہ یہ بلکل یک جان ہو جائے حلیم اور گوش پس ہم یہ سارا گوش اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اب اس کو نون سٹاپ ہم ایک گھنٹے تک گھوٹیں گے تاکہ یہ بلکل اس کے اندر سموتلی جو ہے مکس ہو جائے بس میں آپ اس کو تقریباً وفے وفے سے ایک گھنٹے تک اتنا گھوٹوں گی کہ یہ بلکل مکس ہو جائے گا اس میں ٹائم لیمٹ آپ ایک گھنٹے ہی رکھے گا ایک گھنٹے تک جب آپ اسے گھوٹیں گے تو یہ آپ خود دیکھیں گے یہ کتنا یک جانب جائے گا یہ اچھی طریقے سے گھوڑ گیا ہے آپ دیکھو بلکل بھی اس کا ریشہ باق نہیں ہے اب آخر میں وہ ٹپ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو میں آخر میں بتاؤں گا کہ آپ کو لگے گا کہ بلکل ہی دیکھ جیسا ہلیم بنایا ہے تو میں آپ کو بتا دوں ایک روٹی کا ٹکڑا رکھ کر اس پہ کوئلا رکھیں کوئلے کی دھونی دے دیں تو اس سے آپ کو بلکل لگے گا کہ یہ تیار ہوا ہے ہلیم اور بہت دیر تک دھونی نہیں دینی ہے بس نارمل دھونی دینی ہے اور اس کے بعد فوراں ہی ہٹا کے آپ کو ہلیم سرف کرنا ہے اور آخر میں سب سے امپورٹنٹ بات کہ میں جو یہ بتانا تھا کہ یہ ہوتل والے یا جو ریسٹورنٹ اسٹائل دے گھلیم ہوتا ہے آپ کو کیسے سرف کرتے ہیں تو یہ پیاز کا تلاوہ آئل ہے وہ اس پہ بڑا دھوڑا ڈال کر اور پھر تلیوی پیاز اوپر سے ڈال کر آپ لوگوں کو سرف کرتے ہیں تو تب ہی آپ کو یہ اتنا اچھا اور مزیدار لگتا ہے کھانے میں اور جو ہے آپ کو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ سیم اسی طرقے سے میری ریسپی کو فالو کریں گے تو میری حلیم کی ریسپی آپ واہ واہ کر دے گی اور ہر طرف ہی حلیم کی خوشبو اٹھ رہی ہوگی تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھے لگی ہے تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیں گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ لوگ ہیں تو رہن كان لگی بالکی گا رو ٹیسٹ آمکن